ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنی چینل میں لفوا گیارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے کہ انگور کی گریپس کی اپنے کٹنگ کیسے لگانی ہے اور اس کا کون سا ایڈیال موسم ہے بیسیکلی یہ چولائی اور اگست میں آپ لگا سکتے ہیں اگر یہ دونوں منت آپ سکپ کر چکے ہیں تو آپ اس کو پھر نومبر دسمبر میں بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کٹنگ لے رہے ہیں وہ جو ذرا موٹی تازی ہونی چاہیے اور وہ ایسی برانچ سے لینی چاہیے جو دو سال پرانی ہو کسی نئی برانچ کی نئی کونپل کی کٹنگ نہیں لگتی اور کوشش کیا کریں کہ رف سے کٹنگ لینی ہے مطلب موٹی کٹنگ لینی ہے بلکل جو گرین سی برانچ ہوتی ہے وہ کبھی بھی گروہ نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائے سپراؤڈ تو اچھے ریزرٹس نہیں ملتے کالی سی بلیک سی اور ڈارک براؤن کلر کی کٹنگ لینی ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اور آپ اس کا 45 کا انگل ضرور بنا لیا کریں اور کٹنگ کی جو لیندھ ہے وہ کم سے کم 12 سے 13 انچ لیا کریں گریپ کٹنگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی کٹنگ لیں گے تو یہ اکثر نہیں بھی سپراؤٹ ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی بڑی کٹنگ لینی ہے 12-13 انچ کی اور تھوڑی موٹی کٹنگ لینی ہے رف کٹنگ لینی ہے جتنی موٹی کٹنگ ہوگی زیادہ اچھے آپ کو ریزرٹس ملیں گے اب ہم ان کو گروہ کرنے جا رہے ہیں 15 اگست ہے 15 اگست ایک اگست سے 15 اگست کے ان بیٹوین ہم نے یہ سارا پروسس کیا تھا اور اس کے لئے ہم نے نرسری بیگز لیے تھے چھوٹے چھوٹے پولی تھین کے کچھ ہم نے ڈسپوزیبل کپس لیے تھے کچھ ہم نے بڑے چھوٹے پاٹس لیے تھے وائٹ کلرز کے مطلب ہم نے ہمارے پاس جتنی بھی کٹنگز ملی تھی وہ ہم نے ساری کی ساری کہیں نہ کہیں لگائی ہیں اور یہ سادہ انگور ہے بلکل دیسی انگور ہے جن کو ہم وائٹ کلرز کے کہتے ہیں آج کل پہت زیادہ نرسری والے فراڈ کرے ہیں کہ یہ سندرخانی ہے یہ منکہ ہے یہ ریڈ گلوبز ہیں یہ سارا کچھ پات میں پتا چلتا ہے جب تین سال کے بعد پہلی فروٹنگ ہوتی ہے یہ صرف اور صرف دیسی ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ دیسی کٹنگ کو آپ نے 45 گینگل بنا کے نرسری بیگ میں چھوٹے کپس کے اندر لگا دینا ہے اس کے لئے جو سادہ مٹی یوز کرنی ہے بھلوالی اور اس کے اندر آپ نے کوئی گرم خات یوز کرنی ہے گوبر کی خات یوز کر لیں ورمی کمپوسٹ یوز کر لیں اور کٹنگ کو آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے کہ کٹنگ ہلنی نہیں چاہیے مطلب کٹنگ کو فکس کر دینا ہے اچھے سے فکس کر دینا ہے اگر آپ کی کٹنگ بار بار ہل جائے گی تو آپ کی کبھی بھی سپروٹنگ کامیاب نہیں ہوگی کٹنگ کا ایک ہی حصول ہے کہ پہلے کٹنگ سے پتے نکلتے ہیں مطلب کٹنگ کی سپروٹنگ ہوتے ہیں سپروٹنگ جو ہے وہ دس پندرہ بیس دن کے بعد ضرور ہو جاتی ہے سپروٹنگ کے بعد اس کی روٹس نکلتے ہیں اگر آپ بار بار شیک کرتے رہے ہیں کہ سپروٹنگ ہو رہی ہے یا کٹنگ کو بار بار ہلاتے رہیں گے تو جو روٹس نکلنے کا سٹکچر ہوگا جو ڈیویلپمنٹ کا سٹکچر ہوگا اور ڈسٹرپ ہو جائے گا آپ کی ساری یہ ساری کٹنگز فیل ہو جائیں گے کٹنگز لگانے کے بعد آپ نے ان کو سب کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اگر آپ جولائے یا میکسیمم اگست یا پندرہ سپٹیمبر تک یا پروسس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو بالکل انڈور رکھنا ہے تھنڈی جگہ رکھنا ہے اور جو پانیاں وہ آلموس مائس رکھنا ہے مطلب آپ نے جو گملے کی مٹی اس کو مائس رکھنا ہے ڈرائے ہونے کبھی بھی نہیں دینا لیکن آپ نے کٹنگز کو کبھی بھی کبھی بھی آور وارٹنگ نہیں کرنا ہے ساری کے ساری روٹس کو فنگس یا ان کی ڈرائے ہو جاتی ہے روٹس اگر یہ پروسس سارا آپ اس کے آئیڈیل سیزن میں کرے ہیں جو اس کا مین سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نومبر دسمبر پھر آپ اس کو دن کی دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو پولیتھین سے ہنڈیٹ پرسنٹ کور کرنا ہے جتنا پولیتھین سے آپ اس کو کور کریں گے موائسٹر بنا رہے گا ہمیڈیٹی کا لیول بنا رہے گا اور یہ جلدی سے جرمنیٹ ہو جائیں گے سپراؤٹ ہو جائیں گے کٹنگز لگانے کے بعد جو اوپر والی اس کی پیک پیک ہوتی ہے اس کے اوپر آپ چونہ لگا سکتے ہیں یا کوئی گوبر کی خات کو پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے مٹی کے ساتھ مکس کر کے ایک یہ سلوشن سا بنا کے گھڑا گھڑا سے جس طرح کیچڑ سا ہوتا ہے اس طرح اوپر رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرنا تو آپ چونہ جو ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اگر جہاں سے آپ نے 45 کا انگل بنایا وہاں سے آپ دارچینی کا پوڈر لگا سکتے ہیں وہ انٹی فنگل ہوتی ہے اور نیچرل روٹنگ ہاربون ہوتی ہے اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے پھر بھی یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے سپراؤٹ ہو جائیں گے بیسیکلی یہ ایک پروسس ہوتا ہے 60 to 90 ڈیز کا جو سپراؤٹنگ ہوتی ہے جب آپ کی چھوٹے سے بول میں یا چھوٹے سے کپ میں یا چھوٹے سے نرسری بیک میں ایک کٹنگ کو سپراؤٹ ہوئے 6 مہینے ہوگے آپ کو فیزیکلی اس کی روٹس فیل بھی ہوگے تب آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اور جو گریمز کی کیر ہے اس کو اپنے پانی بہت کم دینا ہے اور اس کی پروننگ آپ نے کبھی بھی کبھی بھی آف سیزن میں نہیں کرنی ہے اس کا جو آئیڈیل پروننگ کا سیزن ہوتا ہے وہ سردیاں جب جاری ہوتی ہے مطلب جنوری فروری فروری کے بعد مارچ اپریل میں آپ اس کی ہارڈ پروننگ کر سکتے ہیں اور ہارڈ پروننگ کا مطلب ہے جتنی بھی نرم پرانچیز ہیں نئی نئی کونپلے ہیں نئی نئی پتے نکل رہے ہیں نئی نئی پرانچیز نکل رہے ہیں ان سب کو آپ ریموو کر سکتے ہیں صرف آپ نے براؤن اور بلیک جو کلر کی موٹی پرانچیز ہوتی ہیں ان کو بچا لیں تو جب یہ نیکسیزن کے لئے آپ کی بیل جو تیار ہوگی اس کے پر میکسیمم سپراؤٹنگ ہوگی میکسیمم اس کے اوپر برز بنے گی میکسیمم اس کے اوپر فروٹنگ ہوگی اور وہ بہت زیادہ پروشی ہو جائے گی اور آپ نے کبھی بھی کبھی بھی لیکوڈ فرٹیلائزر گریپ کی بیل کو انگور کی بیل کو کبھی بھی نہیں دینا نہ اس کو آپ نے بنانا کہ جو چھلگے ہوتے ہیں ان کو پانی میں مکس کر کے دو دن بار اس کا سلوشن دینا ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہے ہوتی بہت زیادہ ہارڈ ہے دھیٹ ہے لیکن آپ نے اس کو لیکوڈ فرٹیلائزر نہیں دینا اس کے لئے جو بیسٹ فرٹیلائزر ہے وہ صرف اور صرف گوبر کی گلی سڑی خاد ہے اور جب آپ کو فیل ہو اس کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے انگور لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک بڑی بیل کے لئے ایک مٹھی بھر کے جو چولے کی راکھ ہوتی ہے جسے ہم برنڈ ووڈ ایش کہتے ہیں وہ آپ اس کی روٹس میں سپرنگل کریں ہلکی سی گوڑائی کریں اس کی جو گوڑائی ہے وہ بھی ہارڈ نہیں کرنی ہوتے کیونکہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں ٹیپ روٹس ہوتی ہیں وہ بالکل اوپر اوپر ہوتی ہیں اس لئے آپ نے کیر کرنی ہے اس کی تو وہ ووڈ ایش آپ دے ہیں تو جو آپ کے فروڈنگ ہوگی جو انگور لگیں گے وہ جلدی پک بھی جائیں گے ان کا سائز بھی بہت اچھا انکریز ہوگا اور لاس میں ایک ٹیپ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نیو ہیں اور آپ سے اس کی کٹنگز نہیں لگ رہی تو اب آپ ایک ایلو ویرا کا پیس لیں مطلب تین سے چار ایچ موٹا ایلو ویرا کا پیس لیں اس کے اندر کٹنگ کو فکس کریں وہ ہی فورٹی فائف کے انگل منا گئے اور اس کٹنگ کو ایلو ویرا کے پیس کے سمیت آپ مٹی کے اندر کسی گملے میں لگا دیں اگر آپ گملے میں لگا دیں مٹی بھڑ دیں تب بھی زبردست ہے اگر صرف اور صرف کٹنگ کو ایلو ویرا کے پیس میں فکس کر دیں اور کسی کپ کے اندر رکھ دیں اور اوپر سے تھوڑا سا پانی دے دیں تب بھی جو آپ کی کٹنگز کی روٹ سپراؤٹ ہو جائیں گی اور اس سے جو روٹ سپراؤٹ ہوتی ہیں جب آپ کو فیل ہوگے دو تین اس کی روٹ نکل آئی ہے پھر آپ اس ایلو ویرا کے پیس کے سمیت کیونکہ وہ بیس پچیس دن بعد ایلو ویرا کا جو پیس ہوگا بلکل وہ گھل جائے گا آپ اسی پیس کو اسی طرح اس کو کسی گملے میں ٹرانس پلانٹ کر دیں تو وہ اچھے سے گروہ ہو جائے گا یہ ایک ٹپ ہے لیکن اس سے میں نے اکثر نوڈ کیا ہے کہ ہمارے جو پلانٹس ہوتی ہیں چھ ساتھ مہینے بعد ڈرائیڈ ایڈ ہو جاتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پانی کم دینا ہے یعنی انگور کی جو بیل ہے اس کو پانی کم دینا ہے اور جب اس کے اوپر فلاورنگ فروٹنگ کا سیزن ہو تو اوپر سپرنکل نہ کیا کریں مطلب پانی اس کے اوپر بیل کے اوپر شاور مت کیا کریں اور یہ فل ڈے سن لائٹ کا پلانٹ اور اس کو زمین میں گروہ کریں بہت زیادہ اچھے ریزرٹس ملتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو